22 ستمبر سن 1988 کو سادات امروحہ کے چشمچرام، معروف دانشور، شائر اور صحافی رئیس امروحی کے قتل نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر قراچی کو ہلا کر رکھ دیا تھا تاہم آج بھی یہ بحث کی جاتی ہے کہ ان کی موت فرقہ ورانہ دہشتگردی کا نتیجہ تھی یا وہ پنکھے کا پر لگنے کے باعث جامحق ہوئے تھے 12 ستمبر سن 1914 کو ہندوستان کے شہر امروحہ میں پیدا ہونے والے رئیس امروحی کا اصل نام سید محمد مہدی تھا جو سن 1936 میں صحافت سے وابستہ ہو گئے انہوں نے امروحہ سے شائع ہونے والے اخبارات، کرتاس اور مخبر عالم کی ادارت کی 19 اکتوبر سن 1947 کو تقسیم ہند کے بعد رئیس امروحی اپنے گھرانے سمیت نقل مقانی کر کے پاکستان کے شہر قراچی پہنچے اور یہاں گارڈن ایس کے علاقے میں رہائش اختیار کی امروحہ برسوں کی ہی نہیں دنیا بھر میں علم و فن اور حکمت و دانش کے لیے مشہور تھا مگر جو علم و حکمت اس شہر میں عباد رئیس امروحی کے گھرانے کے حصے میں آئی وہ بے مثال ہے رئیس امروحی کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا ہوں یا بھائی سید محمد تقید دوسرے بھائی شہرت یافتہ شائع جان ایلیا ہوں یا ان کے کازن اور معروف انڈین فلمساز قمال امروحی اس خانوادے کے جس فرد نے جب اور جس شعبے کا رخ کیا اپنی کامیابی صلاحیت اور عبور کے جھنڈے گاڑ دیا خود رئیس امروحی مشہورت و روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اپنے قطعات کی وجہ سے تھے مگر دراصل وہ محقق فلسفی دانشور اور روحانی علوم کے ماہر سمجھ جاتے تھے رئیس امروحی کی شہرت کو چار چاند تب لگے جب سن 1948 میں ان کی تخلیق کردہ نظم اردو کا جنازہ ہے زردھون سے نکلے سن 1972 میں سند اس عملی میں لسانی بل کے پیش کیے جانے کے موقع پر روزنامہ جنگ میں دوبارہ شائع کی گئی اور ملک بھر میں مشہور و مقبول ہو گئے رئیس امروحی فلسفے روحانیات اور مراقبے جیسے علوم و فنون کے جید عالم تھے اور ان موضوعات پر کئی کتابوں کے خالق بھی رہے تاہم رئیس امروحی کی موت آج بھی اسرار کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے ان کی نواسی لبنہ جرار نقوی کے مطابق 22 ستمبر سن 1988 کو کراچی کے مطبول علاقے گارڈن عیس میں لگ بھگ شام چھاڑے پانچ بجے کے قریب رئیس امروحی گھر میں ہی قائم اپنے دفتر میں مصروف تھے کہ اچانک ہلکے دھماکے کی آواز آئے ہم لوگ باہر بھاگے لیکن وہاں کوئی نہیں نظر آیا تو ہم واپس آ کر بیٹھ گئے وہ بتاتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ آئے جنہوں نے بابا کو اٹھایا ہوا تھا جو کہ خون میں لطپت تھے بتایا گیا کہ وہ اپنے قمرے کے ریک سے ایک کتاب نکالنے کے لیے اوپر چڑھے تو ان کا سر پنکھے سے ٹکرا گیا وہ شدید زخمی تھے تب تک کسی کو شبہ نہیں تھا کہ بابا کو کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے کہا جاتا ہے کہ جب گھر والے اسپطال پہنچے تو رئیس امروحی کی زبان سے نکلا پنکھا یہی وجہ ہے کہ ٹی وی پر ابتداء میں یہ خبر چلی کہ وہ پنکھا لگنے سے چل بسے ہیں حالانکہ بعد میں اسپطال میں ڈاکٹرز نے بتایا کہ شاید وہ پنکھا چلانے کو کہہ رہے ہوں گے کیونکہ جب کسی کے سر یا دماغ میں چوٹ لگ جائے تو اسے شدید گرمی کا احساس ہوتا ہے بعد ازاں میڈیکو لیگل ایگزامینیشن رپورٹ میں بھی یہی پتا چلا کہ جو زخم ان کے سر پر تھا وہ پنکھے کا ہو ہی نہیں سکتا رئیس امروہوی کے خاندان کا دعویٰ ہے کہ ان کے قتل سے ذرا پہلے دائیں وازو کے قریب سمجھ جانے والے ایک ہفت روزہ میں کئی بار یہ شائع ہوا کہ رئیس امروہوی پاکستان کو شیعہ سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور واجب القتل ہیں اس ہفت روزہ میں ان کی تصویر پر پھانسی کا بھندہ اور دائرہ بنا کر یہ سب شائع کیا گیا تھا امروہوی خاندان کا متفقہ دعویٰ ہے کہ ان کا قتل فرقہ بارانہ تشدد کا شاخصانہ تھا قتل کے بعد تب تیشکاروں نے تین افراد گرفتار کیے جن میں فیصل ٹیپو جمیل معاویہ اور ایک اور شخص سامل تھا تبکہ آرہ پولیس افسران ان مبیجنہ قاتلوں کو لے کر رئیس امروہوی کے اہل خانہ کے پاس بھی گئے تھے لبنہ جرار رکبی نے بتایا کہ جب قاتل ہمارے گھر لائے گئے تو انہوں نے بتایا کہ انہیں رئیس امروہوی کی بعض تحریریں پسند نہیں تھی چنانچہ انہوں نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا ایک قاتل نے رئیس امروہوی کے اہل خانہ کو بتایا کہ پہلے انہوں نے ریکی کی اور پھر قتل کے دن وہ خود گھر کے اندر داخل ہو گیا تب رئیس امروہوی بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے قاتل کے بقول رئیس امروہوی کی آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئیں تو میں خود دہشت زدہ ہو گیا اور رکھ سا گیا اس دوران جب رئیس امروہوی نے مجھے دیکھا اور کہا آؤ تو میں نے فوراں انہیں گولی مار دی تاہم رئیس امروہوی کے قاتل بعد ازا زمانت پر رہا ہو گئے اور ان کے قتل کی فائل سرد خانے کی نظر ہو گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا